اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں جبکہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اس حوالے سے مسیح تفصیلہ چاند لیتے ہیں رمائندہ وقت نیوز فرحان مرگانے سے فرحان اپیڑ کیجئے گا تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں بچے آج سکول پہنچے ہیں جی بلکل صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی موسم گرمہ کی تحتیلات کے اختیام پر آج سے سکولوں میں تدریسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ جوگ در جوگ جو ہیں وہ انہوں نے سکولوں کا رخ کیا اور بہت بڑی تعداد میں خلاف توقع جو ہے وہ انہوں نے بچے جو ہیں وہ آج سکول آئے ہیں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پہلا روز ہوتا ہے وہاں اس دن جو ہے طلبہ کی حاضری جو ہے وہ سکولوں میں انتہائی کام رہتی ہے لیکن آج جو ہے اس کے ہم نے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آج طلبہ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے سکولوں کا رخ کیا اور سکولوں میں جو ہے اس وقت تدریسی عمل جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ آج جو سکولوں میں کلاسز کا آغاز ہوا ہے اس سے قبل جو ہے سانہ کوئٹا کے جو شہدہ ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر اسمبلی میں دعا کرائی گئی اور یہاں پر جو ہے پر سکول کے جو پرنسپلز ہیں اور سینئر اور سازہ ہیں انہوں نے یہ دعا کرائی اور انہوں نے ملک کی سلامتی اور رکھی کے لیے بھی جو ہے استحقام پاکستان کے لیے یہاں پر خصوصی طور پر دعا کرائی گئی اس وقت ہمارے ساتھ گورنمنٹ پائلٹ سکینڈری سکول ملتان کے سینئر جو ڈپٹی ہیڈ ماسٹر ہیں جہانگیر انساری صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج سکول کا پہلا روز ہے تو کیسی سرگرمیاں جا رہی ہیں اور تدریسی عمل کا کیا صورتحال ہے آج الحمدللہ پندرہ آگاز کو دوبارہ سکول تاتیلات کے بعد کھل چکا ہے اور صبح سے بچے جوگ دا جوگ ان ٹائم جو ہیں وہ سکول آئے وہ بقیدہ اسمبلی کی گئی اور اسمبلی میں جو ہے شہدہ کے لیے دعا کی گئی عمر کی استقامت کے لیے دعائیں کی گئی اور بچوں کو ہدایات جاری کی گئی اور بقیدہ کلاسز کا آگاز ہو چکا ہے جی جیسا کہ آپ نے ایڈماسٹر صاحب سے سنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سے زائد طلبہ جو ہے آج سکولوں میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسمِ گرمہ کی جو تاتیلات تھیں وہ ڈائی ماہ کی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اختتام پر جو ہے سائنہ کوئٹا کے بعد یہ خطشات ظاہر کیا جا رہے تھے کہ سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے شاید موسمِ گرمہ کی تاتیلات میں جو ہے اس میں توسیح کر دی جائے گی